اسلام علیکم تو ہائے گئیس کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب کی ایڈیت سے ہوں گے تو جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ کورس کی ایمازون پرائیویٹ لیبل کی لاسٹ یہ لیکچر ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ ہولسل کا کورس سٹارٹ ہوگا تو آج لاسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں آپ کو میں نے کہا تھا کہ میں ایک پروفیٹ مارجن کی ایک اور ویڈیو لے کے ہوں گا کافی لوگ کومنٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمیں سمجھ نہیں آرہی ہے ایک ایک اومر سے تھوڑا سا ٹیکنیکل ہوتا ہے اس کو بار بار دیکھنے پر سمجھ آتا ہے لیکن یہ طرح بھی مشکل نہیں ہے صرف آپ نے پرچیزنگ پرائیز اور شیپنگ کوسٹ ڈالنی ہے اور ایمازون کی ایف بے کی فیز ڈالنی ہے سمپل آپ کو سارا کچھ وہ نکال کے دے دے گا پرحال آپ کے سامنے میں ایک شیٹ لے کے آرہوں یہ شیٹ کو دیکھیں آپ ایمازون شیٹ ہے یہ اس کے اندر سارے فارملے آرہیڈی ایڈی ہے تو یہ شیٹ آپ کو بہت فائدہ مند دے سکتی ہے یہاں پہ ویڈیوز کو پورا دیکھا کریں اور کیپ سپورٹ تو بڑھتے ہیں لیسن کی طرف یہاں پہ ایمازون شیٹ ہے یہ ایمازون شیٹ میں میں آپ کو جیسے بتایا ہے کہ سارے فارملے آرہیڈی ایڈی ہوتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ایمازون یو ایڈل ہے اور ایسن ہے آپ ایسن بھی ڈال سکتے ہیں یو ایڈل بھی ڈال سکتے ہیں شیٹ آپ کو کہاں سے ملے گی شیٹ کا لنک میں آپ کو بائیو میں دے دوں گا ڈسکریپشن میں دے دوں گا اور شیٹ جو ہے آپ نے اپنے پاس سیف کر لینی ہے کوپی پیسٹ کر لینی ہے سارا کچھ میں آپ کو کوپی پیسٹ کا طریقہ بتاتا ہوں ایسے یہ ہے کہ آپ میں سے ہر کوئی جو ہے وہ کوپی پیسٹ اپنی اپنی ایک آئیڈی میں سیف جو ہے وہ رکھ سکتا ہے یہاں پہ آپ نے نیو ٹیب میں آنا ہے یہاں پہ جیسے آپ نیو ٹیب میں آئیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ جی میل ہے اور ایمیجیز ہے اس کے ساتھ ڈوٹس بننے میں کچھ یہاں پہ جب آپ جائیں گے تو نیچے سکرول ڈاؤن کریں گے تو یہاں پہ شیٹ ہے یہاں پہ sheets پہ click کریں گے آپ تو sheet یہاں پہ blank لکھا ہوئے ہیں آپ پہ blank پہ click کریں گے آپ کے پاس یہاں پہ کچھ بھی نہیں آ رہا ہوگا تو یہاں پہ blank پہ جب آپ جائیں گے then یہاں پہ آپ نے previous میری شیفلی sheet پہ آنا ہے یہاں پہ آپ نے number one copy کرنا ہے and یہاں پہ paste کرنا ہے یہ دیکھیں وہ line آگئی یہاں پہ and یہاں پہ number two یہاں پہ number two یہاں پہ paste ہو گیا and ایسی آپ نے یہاں سے جتنی بھی لائنز بنیئے میں آپ نے کوپی کر لینا ہے یہ بہت زیادہ لائن ہے یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ ہے جتنی آپ کا دل کرتے آپ کر لیں یہاں پہ نمبر 3 پہ کلک کریں اور شفٹ دبا کے ایرو ڈاؤن دبائی رکھیں یہ ساری سیلیکٹ ہو جائیں گے گائز تو یہاں پہ آپ نے یہ ساری جو ہے وہ کوپی کرنی ہے اور یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اور یہاں پہ ساری پیسٹ ہو جائیں گے لیکن یہ تھوڑا سا سائٹ پہ ہو گیا اس کو ہم واپس کرتے ہیں آپ آپ نے ادھر ہی 3 کے اوپر آ کے اس کو پیسٹ کر دینا جیسے ہی آپ پیسٹ کریں گے یہاں پہ سارے فارملے جو بھی وہاں پہ آئیڈ ہوں گے یہاں پہ وہ سارے ہی آئیڈ ہوں گے ٹھیک ہے رائٹ پیسٹ دن آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے امازون ڈوٹ کم پہ جانا ہے آپ نے پروفٹ نکالنا اپنا آپ نے اپنا پروفٹ نکالنا تو میں آپ کو بیسک چیزیں بتا رہا ہوں صرف تو آپ نے کیا کرنا یہاں پہ کوئی بھی پروڈکٹ آپ نے نکال دی نہیں ہے جیسے کہ ہم شرٹ نکالتے ہیں اور یہاں پہ شرٹ نکالنے کے بعد آپ نے جیسے یہ شرٹ کو اپن کریں گے یہاں پہ دیکھیں کہ سیلنگ پرائز کیا جاری ہے یہاں پہ سیون ڈولر پوائنٹ نائنٹ نائن سینڈ ہے آپ چوبیس ڈولر لیٹسے کہ ہم چوبیس ڈولر ڈالتے ہیں ٹوانٹی فور پوائنٹ سب سے پہلے تو ہم اس پروڈکٹ کا ایسن کو پی کریں گے یہاں سے ہم ایسن کیسے کوپی کریں گے یہ تھوڑا سا سکرول ڈال کریں گے تو یہاں پہ یہ ایسن ہے یہ ایسن جب ہم کوپی کریں گے تو ہم اپنی شیٹ پہیں گے گائز یہ جو ویلیو اور ایرر والی لائن ہے اس کو آپ چھوڑ دیجئے گا یہاں پہ ایرر ہے ہم آتے ہیں یہ نمبر فائف پہ یہ ایسن ہے ایسن کی لائن ہے ایسن ڈال دیں گے اس میں یہ ایسن آگیا مارا یہاں پہ یہاں پہ ہم نے اب ہم سے کیا مانگ رہا ہے یہاں پہ ہنٹر نیم مانگ رہا ہے ریمارکس مانگ رہا ہے آپ نے کچھ بھی نہیں دینا یہاں پہ یہ سارا چھوڑ دیں برینڈ نیم ڈالیں برینڈ نیم ڈالیں نہیں ڈالنا نہ ڈالیں تو یہاں پہ آپ نے پرچیزنگ پرائز ڈالی ہے یہ جو پروڈکٹ ہے آپ کو چائنا سے آپ سورس کریں گے میں نے آپ کو اللہی بتایا ہے طریقہ جنگل سکاوٹ سے اور علی بابا سے کہ کیسے آپ نے پروڈکٹ فائنڈ کرنا ہے کیسے آپ نے سپلائر سے بات کرنی ہے کیسے اس پروڈکٹ کا مطلب کہ سپلائر ڈونڈنا ہے اسے بات چیت کریں آپ کو پروڈکٹ کتنے کا مل رہا ہے یہاں پہ ہے ہمارے پاس پرچیزنگ پرائز یہاں پہ let's say let's suppose ایک جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ایک سوچ رکھ لیتے ہیں کہ ہمیں ایٹ ڈالر کا یہ پروڈکٹ مل رہا ہے یہ شرڈ مل رہی ہے ایٹ ڈالر کی تو آپ ہنٹنگ کریں گے آپ سپلائر سے بات کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پروڈکٹ آپ کو کتنے کا مل رہا ہے اور کیا ایسنڈ ڈالنا ضروری بھی نہیں ہے ڈالنا ڈالنے نہیں ڈالنا مت ڈالیں کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پہ ہم پرچیزنگ جو پرائز ہے وہ ہم ڈالتے ہیں سیون پوائنٹ نائنٹی نائن ڈالر ٹھیک ہے رائٹ یہ ہم نے پرچیزنگ پرائز ڈالی یہاں پہ ہم سیلنگ پرائز لیٹسے کہ ہم ٹونٹی فور پوائنٹ تھٹی ایٹ ڈالر ڈال دیتے ہیں ٹونٹی فور پوائنٹ تھٹی ایٹ ڈالر تو یہاں پہ یہ دیکھیں جیسے ہم نے ڈال لیا تو ہم اس کو ایٹر کریں گے تو جیسے ہم ایٹر کریں گے ایمازون فی آجے گا یہاں 3.6 ٹھیک ہے سیلز ٹیکس جو ہے ایمازون کا وہ سیلز ٹیکس آجے گا شیپنگ کوسٹ وہ تو ایمازون ہی جو ہے وہ پریپیر کرتا ہے اپنے کسٹومرز کے لیے تو اس کی کوئی ایشو نہیں ہے آپ دیکھیں ٹوٹل کوسٹ جو ہے وہ بارہ ڈالر پوائنٹ ٹو آرہے ہیں اور پروفیٹ آپ کو اتنا ہو رہا ہے یہ ایمازون نے آپ کو بتا دیا اور اس میں آر ای جو ہے وہ بیس تیسے اوپر ہونا چاہیے آر ای بہتر ہوتا ہے لیکن یہ پروفیٹ دیکھیں اس نے آپ کو فوراں بتا دیا بارہ ڈالر تو یہ شیٹ کا یہی فائدہ آپ نے ایسن ڈالنا ہے پر چیزنگ سیلنگ پرائس ڈالنی ہے ایمازون نے آپ کو اور لیڈی سارا کچھ بتا دینا ہے کہ ایمازون کی اتنی فیس ہے شیپنگ وغیرہ کوسٹ اتنی ہے ٹوٹل کوسٹ اتنی ہے پروفیٹ آپ کو اتنا ہو رہا ہے آر ای اتنا ہو رہا ہے تو اتنی سی ویڈیو ہے اتنا سا کام ہے آپ لوگ میری شیٹ کو کوپی کریں اور اس کو سیف کریں لوگوں تک شیئر کیجئے لوگوں کو بتائیے میرے چینل کا ان کو بھی کافی فائدہ ملے آپ بھی فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم بات کرتے ہیں کہ ایمازون ہول سیل کیا ہے اس پر کیسے سیل کر سکتے ہیں کیسے ہم نے برینڈ اوپن کرنا ہے کیسے ہم نے انوائس لینی ہے کیسے ہم نے اپنی کمپنی اوپن کرنی ہے لیل سی اوپن کرنی ہے کیسے ہم نے پروفیشنل ایمیل بنانی ہے تو یہ سارا کچھ ہول سیل کے کورس میں ہم ڈسکس کریں گے تو گائز بڑھتے ہیں نیکسٹ لیسن میں یہ ہمارے پرائیویٹ لیبل کی لیبل کا لاسٹ لیکچر تھا تو جس کو کچھ بھی سمجھنی ہے میرے انسٹا پہ آپ میرے ٹک ٹوک پہ میرے فیس بک پیج پہ کہیں بھی سرچ کریں گے ایک کومرس بائی فارگلی تو میں ادھر حاضر ہو جوں گا آپ میرے سے پوچھیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا سمجھنی ہے میں آپ کو جلد سے جلد ریپلائی کرنے کی پوری کوشش کروں گا تو یہی سین ہے کہ آپ نے پروفیٹ کیسے نکال لیا ہے یہ شیڈ آلیڈی بنی ہوئے اب تو طریقے بہت زیادہ آسان ہو گئے ہیں پیشلا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کریں یہ بھی کریں بیٹر ہے یہ آپ کے لیے بہتر ہے یہ نہ ہو کہ آپ کل کو کو کوئی چیز لسٹ کر دیں اور آپ کو پروفیٹ ہی نہ مل رہا اس میں تو یہ آپ کا بینیفٹ نہیں ہے یہ آپ کا نقصان ہے ٹھیک ہے تو آپ سارا کچھ کلکولیٹ کر کے پھر ہی پروڈکٹ لسٹنگ کیا کریں گائز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں لائک نہیں کیا لائک کیجئے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دوبائیے شیئر کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ہولسل کی اللہ حافظ